گنگا دشیرہ کے توہروں کو دیکھتے ہوئے بدوار کو نگر آئکتو انو نجحہ نے یمنا کے گھاٹوں کی ساف سفائی ویوستہوں کا نرکشن کیا نرکشن کے دوران ان کو بسرام گھاٹ کے سمیب گلی جر جر حالت میں ملی جس کے نرماڈ کے لیے دو لاکھ روپے کی سرکرتی پردھان کی گئی بدوار کو پراتر نگر آئکتو انو نجحہ مہا پور ڈاکٹر مکیش آروندو کے ساتھ بنگالی گھاٹ پہنچے یہاں سے انہوں نے بسرام گھاٹ تک گھاٹوں کی ساف سفائی ویوستہوں کا نرکشن کیا نمامی گنگے اس کے سٹاپ نے بتایا کہ نل کنیکشن نہ ہونے کے قارن شیام گھاٹ پر سیڈیوں سے جمعی کائی آدھی کی ساف سفائی میں دکت آتی ہے اس کے لیے یہاں نل کنیکشن ہو جائے تو بہت سمدھائی ہوں گی اس پر نگر آئکتو نے جلکل ابینتہ تک کالپانی کے کنیکشن لگوانے کی نردیش دیئے اس دوران بسرام گھاٹ پر نگرکوں نے شکایت کی کہ گلی ٹوٹی فوٹی ہونے سے سردہلوں کو آنے جانے میں کافی دکتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے دیکھیں آنے والی دیشتاری کو گنگدہ سہرہ کا توہار ہے اور یہ پر ہمارے ہاں پر مطرہ میں بہنے دوم دام سے منایا جاتا ہے کافی دور دور کے لوگ پر اٹک آتے ہیں یہاں پر اشنان ہوتا ہے اس کے مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے سارے دھاٹوں کا نردیشن کیا ہے یمنا جی میں صدی جل آ گیا ہے اس کے لیے ہم نے کافی پیر روی کی اور پانی بھی آپ کے ہاں کلت ہو گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ گنگدہ سہرہ تک بلکل سفائی ایسا ہی بنی رہے ساپ سفائی کا ہم بھیسے ذیان رکھنے ہیں سینٹائیجر ہیان کرا دیں گے تو کوئل بھی یہ عبیبستہ نہ ہو اس کے لیے ہم پریاس رہتے ہیں اور ہم پریاس ایسا ہی کرتے رہیں ہر کہنا کہیں یمنا پردودھوں کا مددہ جب جب آتا ہے کہنا کہیں جنتہ آپ سے آتا رکھتی ہے وشواف رکھتی ہے کیا کچھ کہیں گے دیکھیں ہم اپنی آسا پر بیپستہ پر ہمیسے کھرے ہوتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پانی کم ہو گیا تو تھوڑا سی وہ گنگای دکھائی دینے لگی تھی لیکن پانی آ گیا ہے تو گنگای تو ہے نہیں اور ایسا کار رکھ کبھی نہیں ہوا جیبن میں جو ہم نے کرایا کہ جمناجی میں پوک لین اور ٹیکٹر اتروا کر ہم نے جمناجی کی سفائی کرایا ہے اس سے اور کوئی بڑا حضارہ ہو بھی نہیں سکتا لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو نالیں ابھی تک ٹیپ نہیں ہو پائیں کتنی نالوں کا پانی جا رہا ہے تو نشطی طور پر کہیں نہ کہیں ہمارا کار رہا چلنا ہے اور وہ ٹیپ ہوتے ہی یمنہ بلکل اس وقت رہے گی ہمارا ماننا ہے سر آج آپ کے دورہ وزید کیا گیا وشرام گھاٹ و یمنہ کی ناری پاس کیا کچھ دیکھنے کو ملا اور کیا کچھ نرزید دیئے گیا جی آج مانی مہاپور مہدے اور میرے دوارہ سنیوں طور پر بنگالی گھاٹ سے لے کے وشرام گھاٹ تک کا یمنہ گھاٹوں کا نرکشن کیا گیا آج کی نرکشن میں گھاٹوں کی صفائی میں کوئی کمی نہیں پائی گیا اور یہ نرزیشت کیا گیا ہے کہ آگے بھی اگر میرا عوچک نرکشن رہتا ہے تو اچھی ستر کی صفائی وہاں پر ہمیں ملنی چاہیے جو عام جنمانس کی سمجھتے ہیں جو عام جنمانس کی سمجھتے ہیں جیسے بتائے گا کہ وشرام گھاٹ پر آپ کو پیاؤ کی ویبثہ کی جائے لوگوں کو جل پینے کی ویبثہ کی جائے تو اس پر نردیشت کر دیا گیا ہے دستپین کی ویبثہ کروا دی گئی ہے اور جو ایک گلی تھی جو بتائی جاری تھی کھرد برد ہے تو اس میں ہم نے اسمیت سینکشن کر بھی دیا ہے ٹینڈر اب اس کا بس ہونے والا اور اس پر تتکال کاروائی کی جائیں گی اس کے اتریکت جو نمامی گنگے دوارہ صفائی کا کار کیا جا رہا ہے انہوں نے بھی افغط کر آئے کیونکہ کوئی چھوٹی سی سمجھتے ہیں اس کا بھی نراکران کر دیا گیا ہے آگامی پرف کے تحت کے مرد نظر بھلی وہ پرف منائے جائے نہیں تو کوویٹ پروٹوکال کے انسار غاج سرکار روزیلا پریشاتن ڈیسائیڈ کرے گا لیکن نگرنگم اپنی پوری تیاری کرے ہوئے اور جو بھی سمجھتے ہیں ہوں گے ان کا ثورت نراکران کیا جائے گا سر ایک خمشہ اور ہے سوامی گھاٹ چیتر میں ایس ٹی پی ویسپار چل رہا ہے جس کے چلتے ہیں یہ پہلے شکایت آتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے تو ہمارا پورا پیاس رہتا ہے اس کی صفائی کرا دی جائے بنگالی گھاٹ میں ایک پمپنگ سٹیشن کا نرمان کیا جا رہا ہے جس میں اوکٹوبر بتائی جا رہا ہے لیکن ہم نے جلنگم سے بات کر کے یہ ان سے آشواسن لیا ہے کہ وہ سپیمبر تک میں ہی اس کو کمپیٹ کر دیں گے تب تک جب ہی اوبر سلو ہوتا ہے ہم نے کہا ہے کہ پمپ بند کر دیا جائے وہاں پہ تطکال ہمارے صفائی کرمی صفائی کر دیں گے ہم پریاس کریں گے کسی بھی طریقے کا دوشت جل یمنا جی میں نہ جائے